سفاقیت کے انتہا حارون عباد کے نواہے گوہ میں بیٹے کے ہاتھ و باپ قتل بیٹی نے باپ کے سر پر کلھاری کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا مقتول عبدالرزاق کو اور ملزم قمر و زمان کا درمیان زمیدارہ درست نہ کرانے پر بحث شروع ہوئی نخلف بیٹے نے تیش میں آ کر باپ کے سر پر کلھاری دیماری ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا سفاقیت کے انتہا ہوگی ہے حارون عباد کے نواہی گوہ میں بیٹے کے ہاتھ و باپ قتل بیٹے نے باپ کے سر پر کلھاری کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے مقتول عبدالرزاق اور ملزم قمر و زمان کا درمیان زمیدارہ درست نہ کروانے پر بحث شروع ہوئی تھی نخلف بیٹے نے تیش میں آ کر باپ کے سر پر کلھاری دیماری باپ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر ملزم موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے مقتول کے دوسرے بیٹے کے مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے